سامین و ناظرین آداب حالیہ دنوں میں سڑک حادثات جمع کشمیر میں رہنماء جو ہوئے ہیں اس زمرے میں ہمارے سیاسی رہنماء ہوں یا گورنر انتظامیہ کے آفیس اران ان سے ہمیں صرف کنڈولنس ٹویٹس تو ضرور ملی ہیں اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان حد حادثات کی ذمہ داری یا تو ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ پہ ڈالی جاتی ہے یا پھر ان ڈرائیور حضرات کو اس کا قصروار مانا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ دنوں کے لئے ٹرافک پولیس کو ایکٹیو کر دیا جاتا ہے جو گاڑیوں کے کاغذات وغیرہ چیک کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کیا کرتے ہیں وہ ہم سے بات چھپی نہیں ہے لیکن ہم اس بات سے نہ جانے کیوں آنکھیں موند لیتے ہیں کہ ان حالات ان حادثات کی ذمہ داری بے شک ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ اور ڈرائیوروں پر بھی آئید ہوتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایسے حادثات کو دعوت دینے میں ہماری سڑکوں کی حالت جو ہے وہ بھی ذمہ دار ہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ریاست جمعوہ کشمیر کے سرحدی ذلا پونچ کی تحصیل سرنکوٹ کے ایسے علاقے کی سڑک دکھا رہے ہیں جس علاقے کو ہر سیاسی جماعت ووٹ بینک کے نام سے جانتی ہے یعنی مڑھوٹ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سڑک نہ صرف مڑھوٹ بلکہ تحصیل سرنکوٹ اور زلہ ہیڈکوارٹر کو بہت سارے گاؤں سے ملاتی ہے جیسے کلر کٹل لٹھونگ ہارڈی ڈوڈی مڑھوٹ سانگلہ وغیرہ لیکن اس کی حالت اس قدر نگفتہ بے ہے جو آپ کے سامنے ہے سامین و ناظرین یہ علاقے اپنی خوبصورتی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اور اکثر اوقات یہاں پہ سیرو تفریق کے لیے لوگ تشریف لاتے ہیں مگر جس راستے سے وہ گزر کے آتے ہیں اس راستے کی حالت دیکھ کر وہ یہاں پہ سفر کرنا رسک سمجھتے ہیں تو میں گورنر انتظامیہ اور ڈی سی صاحب سے گزارش کروں کہ اس روڈ کی حالت دیکھ کر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ ہمیں کسی حادثے کا انتظار کر کے کنڈولنس ٹویٹ کرنے کا انتظار کرنا چاہیے موسیقی